نوازہِ رسول جگر گوشہِ بطول خاتونِ جنت کا لختِ جگر شیرِ خدا کا نورِ نظر ساری دنیا کے مسلمانوں کی آنکھوں کے چھنڈت سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دو دنوں میں شہادت بیان کی آج تیاری کوئی نہیں تھی نہ میرے ذہن میں کوئی مضمون تھا یہاں ممبر پہ قدم رکھتے رکھتے ذہن میں آیا کہ ہم نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تو کچھ عرض کر دیا کیوں نہ ہو آج امامِ حسین کی والدہ کے بارے میں کچھ ذکر کیا جائے اب آپ لوگ تو ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ کس کا کیا مقام ہے کس کا کیا درجہ ہے کس کی کیا شان ہے اللہ تعالی نے ان حضرات کو کتنا نوازار کس قدر اللہ نے قریمی بھرمائی میں یہ کہتا ہوں سیدہ خاتون جنت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اگر کوئی بھی فضیلت والی بات نہ کہی جائے ان کے اخلاق و کردار کے بارے میں کوئی بھی بات نہ کی جائے ان کے سلیقے اور شعور اور علم و حیار الفان کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے کیا یہ بات تھوڑی ہے قربان جاؤں اس مائی پہ جس کا اببہ فاطمت الزہرہ کا اببہ کالی کملی والا ہو وہ کتنی شان کی مالک ہوگی وہ کتنی عظمتوں کی مالک ہوگی جس کا اببہ امام الانبیاء ہو وہ بچی کتنی خوش نصیب ہوگی جب وہ پیدا ہوئی تو مکہ والوں نے امام الانبیاء کو مبارک بات دی سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اببہ کا علمی نمونہ تھی آپ اخلاق و کردار میں اپنے اببہ کا ایک بہت بڑا سلتا پھرتا مسال راہ کا ایک نمونہ تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گودھ میں پالا ساری بہنوں سے چھوٹی سرکار بودھ ہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گودھ میں لے لے کر پیار فرمایا کرتے تھے غربت کی حالت تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جتنی دولت حضور کے حوالے کی آپ نے وہ ساری کے ساری غربہ میں تقسیم فرما دی اندادہ لگا اس خاتون جنت کی عظمتوں کا کیا کہنا اس کے مرتبے کا کیا کہنا جس نے شعب ابھی تعلیم میں جائی برس تکالی کملی والے کے ساتھ ہو کر زرختوں کے پتے چبائے زہد و تقوی منیرالی دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کسی بچی کی والدہ رخصت ہو جائے دنیا سے اببہ کے دل میں اس کی اور علفت بڑھ جاتی ہے اور عظمت بڑھ جاتی ہے سیدہ خدیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمہ تزارہ کا خات خیال رہنے لگا نگاہ نبوت نے تربیت فرمائی خدا کی قسم جس جوان کے ایمان یقین کی حالت میں نبی کی نگاہ پڑ گئی اس کو اتنا ہونچا کر دیا ساری امت سے ہونچا بنا دیا ایک نگاہ نبوت میں جس کو اتنا ہونچا کر دیا ہو جو نبوت کی گود میں پلی ہو جس نے امام الانبیاء کے ہاتھوں سے کھایا پیا ہو جس نے امام الانبیاء کے لاکھوں مرتبہ بوسے لیے ہو جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اببہ کہہ کے بلاتی ہو اور آواز سن کر کھالی کملی والے جس کی بیتاب ہو جاتے ہو کیا کہنا اس فاطمت الزہرہ کی عظمتوں کا مدینہ پاک میں شادی کے بعد سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں بیمار ہیں بیمار پرسی کے لیے مدینہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دروازے پہ کھڑے ہو کر اجازت چاہیے آؤ مسلمانہوں لاہ عمل معلوم کرو اسلام کے عظیم بانی ساری کائنات کے سردار کا طریقہ کار معلوم کرو بیٹی کے دروازے پہ کھڑے ہو کی فرمایا فاطمہ میں تیرا ابا آنا چاہتا ہوں اجازت دو اندر سے گھبرائی ہوئی آواز میں جواب آیا رونے جیسی آواز میں جواب آیا آوازہ کی ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی شاگر اندر پھیک دو اور پھر تشریف لانا سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اندر پھیک دی اس کے بعد آواز آئی تشریف لے آؤ اندر تشریف لے آئے علماء نے لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لکھے جگر اور میرے جگر کے ٹکڑے کیا بات ہوئی چادر کیوں مانگی تو عرض کرنے لگی ابا بدن پہ اتنا کپڑا نہیں ہے جو آپ کے سامنے پہن کر آ جاؤ ایک اور دوسرے وقت میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت کے یہاں تشریف لائے دیکھا نماز پڑھ رہی ہے نماز پڑھنے کے بعد خاتون جنت رونے لگی آپ نے فرمایا بیٹی چون کیا گھبراہت ہے کیا بات ہے عرض کرنے لگی ابا جان اتنی تنگ دستی ہو گئی چار دن کا فاقہ ہے بیٹ کی نماز آدھا کر رہی ہوں کھری ہو کر نماز پڑھنے کی ہمت نہیں بڑی تنگ دستی ہے بڑی پریشانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آج میری لختے جگر گھبرا گئی آج میری نورے نظر گھبرا گئی دریارہ کرم جوش میں آیا اور فرمایا فاطمہ یہ ذرا مسلح تو اٹھا آپ نہ مسلح اٹھایا نیچہ مسلح کے نیچے نظر ڈالی سونے چاندی کے بھیر لگے ہوئے ہیں فرمایا لختے جگر جتنا تیرا دل کرے اٹھا لے جتنا دل کرے سمیت لے یہ خزانہ ختم ہونے والا نہیں پر ایک بات یاد رکھ لے میری فرمایا قُل مطاع الدنیا قلیل قُل مطاع الدنیا قلیل والآخرت خیر لمن اتقا وَلَا تُوْ غُلَمُونَ فَطِيلَ میری بیٹی جتنا دل کرے سونا اٹھا لے جتنا دل کرے چاندی اٹھا لے شاہی محل بنا لے بنگلے بنا لے کوٹھیا بنا لے بڑا کچھ استعمال کر لے یاد رکھے دنیا ایسی بے وفا ہے آخرت میں تیرا حصہ نہیں رہنے دے گی آخرت پریزگاروں کے لیے ہے اللہ والوں کے لیے ہے ایس و عشرت والوں کے لیے نہیں اس زمانے سے اگر بیٹی ہوتی تو کہتی اب بھا آخرت تو جب آئے گی جب آئے گی بھوکے تو مر رہے ہیں رکھی جائے گی آخرت میں تو اٹھاتی ہوں خدا کی قسم تاریخ جوا ہے علماء نے لکھا ہے فاطمت الزہرہ نے مشلہ جاپ دیا اور کہنے لگی اببا اگر میری آخرت بگرتی ہے تو میں سونے پہ ٹھوکنے کو بھی تیار نہیں شعبِ ابی طالب کا دمانہ مکہ مکرمہ میں ظالم کافروں میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اہلِ بیت کو بھی صحابِ اکرام کو بھی ایک پہاڑی کے درے میں قید کر دیا دعا کرو اللہ ایسا وقت ہم پہ نہ لائے ورنہ ازمائش میں پورا اترنا کسی کے بس کا روگ نہیں ہے وہ تو انہی لوگوں کا حصہ تھا جن کے ساتھ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ ایک دو دن نہیں جائی برس تک درختوں کے پکتے نہ ملے صحابِ اکرام نے لکھا ہے کہ ایک ماہی ہے اس کی گود میں بچہ ہے جب کھانا نہ ملا پینا نہ ملا مکہ والوں نے بائیکات کر دیا ان کے ہاتھوں آچانی بیتنا خلائن کو نہیں دینا جاؤ ان کو نہیں دینا پانی ان کو نہیں دینا مسلمانوں کی مختصر سی جماعت ہے مکہ والے دودھ پیئے مکھن کھائیں سبزیاں ترکاریاں کھائیں گوشت کھائیں خدا کی قسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے اور مختصر سی جماعت ماننے والوں کے آٹھ آٹھ دن کے بھاقے ہو گئے آج تم بھی سارے جنتی بنے بیٹھے ہو میں بھی اپنے آپ کو جنتیں سمجھتا ہوں یقین جانو اس اسلام کے باغ پہ اس گوشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس نبوت کے چمن پہ جو صحابہ کا خرچ ہوا جو حضور کا خرچ ہوا قیامت کی ساری امت مل کر سو میں سے ایک حصہ بدلہ نہیں اتار سکتے کوئی مذاق تھا کلمہ پڑھنا مسلمان ہونے کا اعلان کیا نہیں اور مصیبتوں کی پہاڑ چھوٹے نہیں نہ وہ عورت کو دیستے تھے نہ وہ مرد کو دیستے تھے نہ وہ چھوٹے بڑے کو دیستے تھے جو جو پڑھتے تھے دینی دشمنی ایسی تھی نہ قبیلے کا کچھ بنتا تھا نہ برادری کا کچھ بنتا تھا سارے کے سارے کچھے ہوکے مارا سکتے تھے اور کسی بھی کیا طرف کھاتے ہیں اسلام میں سب سے پہلی سہادت تو میں تو صرف ایک شہید کا پتہ ہے نا مطلب کا جو ہے صرف ایک اسلام میں سب سے پہلی قربانی سب سے پہلی سہادت سب سے پہلا اتنا بڑا مصیبتوں کا پہار سر پہ اٹھانے والی ستر سالہ ایک مائی ہے ایسے وقت میں سہادت ہوئی جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے جوان آرت نہیں قبیلہ ساتھ نہیں خاندان نہیں سارا مکہ دشمن ہے مکہ کے چادری نے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیہ ہاتھ پیروں میں رسے بان دیئے ایک اوٹ اس طرف کھڑا کر دیا ایک اوٹ اس طرف کھڑا کر دیا اس کے گلے میں رسہ ڈال دیا اس کے گلے میں رسہ ڈال دیا برچہ لے کر سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اوہ سمیہ باد آدھا تو مکہ کے بوری عورت ہے قریش کی بڑی عورت ہے تیرا احترام کرتے ہیں باد آدھا اوہ اللہ تیرے چیز کر ٹکڑے کر دوں گا توہید سمیہ توہید سمیہ اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے جا کر کیا رز کر دیا ہم دادا لگا کالی کملی والے کے قلیدے پر چاہ دیتی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم سمیہ کہتی ہے بیٹا جلدی جاں میرے آقا کو میرا جا کے آخری سلام پہنچا دے آخری سلام میرا پہنچا دے اور عرض کر دیں میری تمنہ ہے ادھر دم نکل رہا ہو ادھر آقا تیری جولی ہو اور میری قبولیت کے لئے دعا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے ورپس حضور نے پیغام پہنچا دیا سمیہ قربان جاؤں اس مائی کے پیروں سے اُڑی ہوئی خواب تھے جس کو پیغام حضور دے رہی ہے سمیہ پکی رہینا صبر کرنا مالک کائنات کی قسم ہے جنت کے دروازے تیرے لئے کھلے ہوئے ہیں اور جنت میں اللہ تعالیٰ تیرا انتظار فرما رہے ہیں ایک ہمارا زمانہ ہے ہمارے بیٹے انتظار کر رہے ہیں اببا جان کم مرے تو میں یہ زمین کابو کروں اببا جان کا جنازہ کب اٹھے تو یہ بکان کے پیسے باتوں گا اس مکان کو یوں کروں گا یہ بڑا بڑا خراب کر رہا ہے پتہ نہیں کم مرے گا یار دنیا مر رہی ہے اسے بڑے کی موت بھی نہیں آتی آؤ جس اولاد پہ ساری عمر مرتے ہو گئے وہ تیرے مرنے کی رات دن دعایں کرتے بھرتے ہیں سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پغام سن کر مدلک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے حضور سامنے تشریف لے آئے ابو جہل کہنے لگا سمیہ کلمے کا انکار کر دے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دے دیا او مکے والوں او مکے کے سرداروں او مکے کے شادریوں او قرآش کے خاندان کے معززین لوگوں تم جانتے ہو یہ کلمہ میں سبان کی نوپ سے نہیں پڑتی میں نے صرف سبان سبان سے نہیں پڑا یہ کلمہ میں نے اوپر اوپر سے نہیں پڑا میرے خون کے قطرے قطرے میں بسا ہوا ہے میری نس نس میں رگ رگ میں بسا ہوا ہے تم سارے مکے والے مل کر میری خون کے قطروں سے کلمہ نہیں نکال سکتے اپنے رحمان پہ اس کو نافت ہے ابو جاہل کہنے لگا تیرے بڑھے پیسے میں شرم کرتا ہوں عمر رسیدہ تھی عمر کافی تھے نا تھر تھر کانپ رہی ہے یوں رسے بندے ہوئے ہیں ابو جاہل کام میں آکے کہنے لگا کانپنے پہ لگ جئی نا در گئی ہم تو بعد آجا میں تجھے چھوڑ دوں گا وہ کہنے لگی یہ میری جان کی کمزوری ہے تجھے پتہ ہے وہاں سیدہ سمیہ کہنے لگی ابو جاہل اور اطبا اور شہبا اور ولید ابن مزیرا اور تمام کے تمام مکے کے کافروں اور امیہ ابن خلف یہ مکے کے پار اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں میرے ایمان میں بھرت نہیں آسکتا دیکھو بھرادوں تم سے اللہ میرے سامنے ہے اور میرا محبوب بیرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں میں کس حال میں انکار کر دوں ابو جاہل کنے لگا میں تیرے چیر کے ٹکڑی کر دوں گا میں برچے مار مار کے تجھے لو نحان کر دوں گا تیرا قیمہ بنا کر ہوا میں اڑا دوں گا سیدہ سمیہ کہتی ہے دیر نہ کر او مکے کے ظالموں او چودریوں دیر نہ کرو تم مجھے زیادہ نہ ترساؤ تمہاری نظر سمیہ پہ ہے میری نگاہیں کھلی ہوئی دیکھ رہی ہیں بھئی اس کے آٹھ دروازے سامنے مجھے کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں کون ہو مجھے ورغلانے والے چنانچہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک اوپ ادھر دھوڑایا گیا ایک ادھر دھوڑایا گیا برچہ مرد کیل کر ٹکرے کر دیئے گئے اسلام میں سب سے پہلی شہادت سب سے پہلی قربانی سب سے پہلا اتنا بڑا کارنامہ ستن سالہ مکے کی عورت کا ہے جس کے تم نام سے بھی واقف نہیں ہو اسی طرح میں عارف کر رہا تھا جس فاطمہ تنظہرہ کے سامنے ایسی ایسی عورتوں نے قربانی دی ہو اس کا کتنا مضبوط ایمان ہو گیا ہوگا اور وہ کتنی اپنے آپ کو عظیم ترین مائی بنانے کی کوشش کرتی رہی ہوگی سلکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کچھ غلام آئے غنیمت کے تو علیہ مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سیرِ خدا نے فرمایا کہ فاطمہ جھاڑے لگاتی ہو کپڑے دھوتی ہو کھانہ بناتی ہو چکی چلاتی ہو چھالے پڑ گئے گچے پڑ گئے آج تمہارے اببہ کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے ہیں جاکہ سوال کر دو ایک آج خادمہ مل جائے خادم مل جائے کچھ مدد ہو جائے گی اللہ روگہ نے خاتول جن میں تشریف لائی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور اببہ کے پاس بیٹھ کر واپس تشریف لے گئی کچھ مطالبہ نہیں کیا کچھ مانگا نہیں کچھ کہا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آج میری بیٹی کسی کام سے آئی پھر واپس چپکی چلی گئی اندازہ لگا اس مائی کا کیا کہنا جس کے دروازے پہ عموماً ہمیشہ خاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کرتے تھے خود حضور صلی اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تنگی ہے بڑی پریشانی ہے خاتم میں جنت فاطمہ کی زہرہ پانی لاتی ہیں کام کرتی ہیں میں جہاد میں مشغول رہتا ہوں اندازہ لگا اتنی غربت تھی کہ ایک مینڈھے کی خال تھی ایک مینڈھے کی خال تھی اونٹ اسی پہ گھوڑا دانا گاز کھاتا تھا اور وہ ہی فاطمہ کی زہرہ کبیستر بنا کرتا تھا پہدر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے عرض کیا کہ یہ تو کچھ خادم کے لیے آئی تھی اور سرم کے مارے آپ سے کہا نہیں اللہ آپ نے فرمایا بیٹی نتیجے ایسی چیز نہ بتاؤں جو دو جہان میں تیری خدمت کرے تیری آخرت میں بھی کام آئے عرض کیا بہت اچھا اببا فرمایا ہر نماز کے بعد تیتیس مرتبہ سبحان اللہ ہر نماز کے بعد تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور ہر نماز کے بعد چوتیس مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کر حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ہیں وہ اٹھے اور انہوں نے اپنی داتی گونے کو دے دی جو مانگ رہا تھا کہ لے جا بھائی تیرے کام آ جائے گی صحابہ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد گونہ کہنے لازال نبی اللہ میرے پاس کپڑا بھی نہیں صحابہ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد گونہ کہنے لازال نبی اللہ میرے پاس کپڑا بھی نہیں مجھے کپڑا بھی نہ کرو جو میں پہن ہول کر اپنے گھر پہنچ جاؤں آپ نے اس کو یہ ہی فرمایا کہ ہم نے یہ تیرے لئے دکان کھول رکھ ہی ہے اوٹنی داچی دے دی تب کپڑے بھی پہنچ گیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کرام کی طرف چہرے انگور فرمایا اور خطاب فرمایا اولادوں کون ہے کون ہے جو آج مجھے کپڑا دے کل جلنک میں میں اعلیٰ درجے کے پشاک اور جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باتے پہ کون یقین نہ کرتا سچی بات ہے آج ہم سے یقین والے نہیں اگر ہمیں یقین ہو جاتا تو خدا جانے کیا بات بنتی سیدنا علی مرتضہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کپڑا اتارا اور حضور کے حوالے کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مساکر کو دے دیا اس نے کپڑا ہوں لیا مجمہ بیٹھا اب وہ کہنے لگا کہ جی سواری بھی مل گئی کپڑا بھی مل گیا مجھے تو بھوک بھی لگی ہوئے اور تم میں سے کوئی ہوتا نا لاتھتھا کہتا کہ کھلاؤں تجھے یہاں رس گلے ہلی گیا کہل سواری مانگی پھر کپڑا مانگا اب روٹی خدا کی قسم نبی نبی ہوتا ہے نبی نبی ہوتا ہے تم نہیں جانتے مالک کائنات کریم ہے کالی کملی والا رحیم ہے ایک بات آپ کو درمیان میں رب الاول میں کہنی تھی آج میں ٹھوڑی سے آپ کہہ جاؤں یہ نشتری حضرات اندینیر حضرات اپنی کاراگری جتانے کے لیے یہ کہا کرتے ہیں کہ جی میری بنائی ہوئی مرسید باولپور میں جا کے دیکھ لو میری کاراگری کا پتہ چل جائے گا میری ہنرمندی کا پتہ چل جائے گا اندینیر لوگ کہا کرتے ہیں کہ میری اگر کاراگری ہنرمندی دیکھنی ہو میں نے فلاہ اسپتال بنایا فلاہ کالیج بنایا جا کے دیکھ کے آؤ اس نے پتہ چلے گا تمہیں کتنا بڑا اندینیر ہے تم اپنی کاراگری جتانے کے لیے مسجد دکھاؤگے اسپتال دکھاؤگے کالیج دکھاؤگے شاہی محل دکھاؤگے بڑی بڑی بلڈنگ دکھاؤگے آؤ مالک کائنات اللہ صبح سبھارے کونتالہ جللے شان ہوں فرماتے ہیں لوگوں جس نے میں خدا کی کاراگری دیکھنی ہو میری مصبری دیکھنی ہو میری صاند دیکھنی ہو میری کاراگری جس نے تخلیم کرنی ہو میرے مصطفیٰ کریم کی صورت کو دیکھو میں کیسا خدا ہوں بنانے والا ہوں میں نے اپنے محبوب کی کیسی صورت بنائی ہے اسی کو کہتا تیری صورت تیری صورت تیری صورت تیرا لکشا تیرا جلوہ تبا سنگو پھگو بندہ نوازی خندت شانی تیری آنے سے رونک آگئی گلدار ہسی میں یہی آمال پاکیدہ یہی ارشاد ربانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم ہے جو اس میں آ گیا پھر صحابہ اکرام کے طرف خطاب کر کے فرما دیا اولادوں کون ہے جو آج مجھے روٹی دیں کھانا دیں کل جلک میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں علماء اکرام نے لکھا ہے سوجھو نیند نہ کرو علماء اکرام نے لکھا ہے اس تیسرے سوال کا تین سو صحابہ کے مجمع میں سے جواب نہ ملا اس تیسرے سوال کا تین سو صحابہ کے مجمع میں سے جواب نہ ملا اور علماء نے یہ وجہ لکھی ہے کوئی صحابی ایسا نہ تھا جس کا تین دن سے کم کا فاقہ ہو جب وہاں یہ حالت تھی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس بول مسافر کا چھتکے سے ہاتھ پکڑا لیوں کہ ادھر آؤ میری ساتھ چل میں تجھے ایسے دروازے پر لے کے جاؤں گا دہاں سے کچھ نہ کچھ تجھے مل جائے گا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا اس مسافر کو لے کر سیدھا فاطمہ تزہرہ کے دروازے پر آیا اور آکے صدا کیا سلمان فارسی رضی اللہ نبی کی اہلِ بیتی نبی کی بیتی نبی کی نورِ نظر نبی کی لقشِ جذر ایک مصافر بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانا ہے کچھ کھانا بھیجو اندر سے آواز آئی حسنین کریمین کے چہرے دیکھو ان کی شکلیں دیکھو باہر کھیل رہے ہیں چار سن کے ساتھے میں ان جنتی جوانوں کی شکلیں بدل دی مطلب یہ کہ کھانے کا کچھ نہیں جب واپس ہونے لگے نبی کی بیتی نے آواز دی فرمایا خالی نہ جاؤ میری یہ چاگر لے جاؤ سر کی شمعون یہودی کے ساتھ جا کے گل بھی رکھ دو اس سے چاؤ لے آؤ پیس پکا کے میں اپنے باپ کے مہمان کو کھلا کے بھیجوں گی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیتی کی چادر لے کے شمعون یہودی کے پاس جاتا ہے اور اس کے جا کے کہتا ہے کہ آخر زمہ پیغمبر کی بیتی کی چادر ہے آہاں آج بیتیا کہاں سے آئیں گی وہ جب ہی تو سکون نہیں جب ہی تو اتمنان نہیں جب ہی تو وثیبہ نہیں جب ہی ہمیں کسی قسم کی راہت حاصل نہیں ہم نے دوسروں کے دکھوں کو اٹھانا چھوک گیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر دکھوں سے بڑھ دی شمعون یہودی کو جا کر کے چادر لے بھی کہ یہ کالک امیلی مالی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی چادر ہے گری بھی رکھ کے رکھتے ہیں اور غلہ دے دے اور ہم لے جاتے ہیں علامہ نے لکھا ہے یہودی غلہ بھی سوڑ رہا ہے اور روتا بھی جاتا ہے آبی نے پوچھا کرے بھئی اور رو چھو رہا ہے تجھے کہا تکلیب ہوتی رو چھو رہا ہے کرے لگا تمہیں کہا بتاؤں میری توریت میں موجود ہے میں توریت کا پڑھنے والا ہوں میری توریت میں موجود ہے آخر زمہ پیغنبر کی بیٹی کی دروازے پہ ایک بھوکا مسافر آئے گا اس کی گھر میں فاقہ آگا وہ اس کا پیت پالنے کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کے یہودی کے پاس گروی رکھے گی رو اس لیے رہا ہوں کہ وہ یہودی مہی بننا تھا جس کے پاس نبی کی لختے دگر کی چادر آئے غلہ ٹول کے سلمان فارسی کو دیکھے کہنے لگا یہ غلہ کسی اور کے ہاتھ پہنچا دے تو میری ساتھ چل میں کہا کہاں تو کہنے لگا میری سوریت نے تصدیق کر دی کہ یہی آخری نبی ہے پھر نہ لگا احسانہ ہو میرا دم نہیں کر جائے اور میں کافر مر جاؤں میری ساتھ دل دی چل میں کہا کہاں جانا چاہتا ہے کر رہا چلا ڈھولے غلاموں کو چلا ڈھولے غلاموں کو شہن شا کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو آقا کر دیا جس نے اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے کوشیدہ محمد کی خزانے میں وہ جو جلدی لے چل میں کلمہ پڑتا ہوں ایسا لو میرا دم نکل جائے سیدہ فاطمہ الزہرہ ساری رات قرآن کے قلابت کیا کرتی تھی عابدہ زہدہ تھی تقوہ پریزگارہ تھی اتنا تقوہ تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمونہ تھی اور ہر طریقے سے عابدہ کے اتماع کرتی تھی اور ایک دن حضور کی خدمت میں روٹی کا آدھا چکڑا لے کر حاضر ہوئی آپ نے فرمایا بیٹی کہاں سے لائی عرب کی عابدہ چار دن کے فاقے کے بعد ایک روٹی ملی تھی آگے لے آئی ہوں آگے کھا آئی ہوں کہا کہ میرے عبا کا مجھے پتہ ہے میرے عبا کا آج پات دن کا فاقہ ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ثابتہ بھی یہ خاتون جللتیں اتنی عابدہ پریزگارہ مجھ سے کیا تھی آخری وقت میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف باست تشریف فرمائے اندازہ لگاؤ جو دکھ فاتمہ تک زہرہ کو پہنچا ہوگا وہ اس کائنات میں کسی کو کہاں پہنچا ہوگا خود حضرت علیہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور کی وفات کے بعد چھے مہینے تک زندہ رہی نہ رج کے کھایا نہ پانی کیا اور کبھی کسی نے ہستی نہیں دیکھی رویا کرتی تھی اوہ طلحہ اوہ زبہر اوہ سعب اوہ ابو بیدہ ان ہاتھوں کو جو دکھاؤ ان ہاتھوں جو تم نے میرے افضادی قبر پر ملکے ڈالی ہے چھے مہین میں روٹی رہی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ذہین اتنی تھی بیمار ہیں بیمار ہیں حضرت علی نے پوچھا کچھ کھانے کو دی چاہتا ہے فرمایا ہاں انار لا کے دو انار لا کے دو وہ اس انار لے آئے اب اس سیاری ہو رہی انار کے دانے نکالنے کی دروازے پہ کسی نے دستک دی آواز دیا اہل بیت رسول اللہ اللہ کے نبی کی بیٹی کوئی چیز کھانے کی دو جو تمہیں محبوب ہو جو تمہیں اچھی لگتی ہو وہ کھانے کے لیے دے دو مقشد میں بیٹھے ہو باوضو بیٹھے ہو قبلے جسرہ مو کیے بیٹھے ہو بیمار ہو بڑی مشکل سے ایک انار لا کے دیا ہو ایسے وقت میں اس انار کا خدقہ خیرات ہے کی کرنے والا اپنے بچوں کو دھکا دے کر ایک درب چلا وہاں اکھے اللہ تمہاری اممہ کی طبیعت خراب ہے چلو 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 اگر در در روی بچوں کو ذرا ہی در در کرو نا ذرا تھوڑی سی چیز ہے نبی کلکت جگر نے سائل کی آواد سن کر فرمایا میرا اللہ مالک ہے یہ انار فقیر کو دے دو توجہ کرنا وہ انار فقیر کو دے دیا کس دیر کے بعد اللہ نے جس انار بھیج دیئے اب حضرت علی سبقید رضی اللہ تعالیٰ نے تصریف لائے اور فرمایا فاطمہ رسم اللہ کی بیٹی یہ لے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو ایک کے بدلے نو انار اللہ نے بھیج دیئے فاطمہ کہنے لگی جس انار بھی لاؤ نا وہ جس انار بھی لاؤ ان نے کہا تجھے کیسے پتا چل جاتے جس انار بھی ہیں فرمایا میں نے قرآن میں پڑا منجاب الحسنت فلہو عشر ومسالحہ تو دنیا میں ایک نیتی کر دخ دنیا ہفتر آخرت میں ملیں گی میں نے ایک انار دیا مجھے دنیا میں دخ ملنے چاہیے نا دہین اتنی تھی اور حیات آمادہ اتنا تھا آخری وقت میں سیدنا علیہ مرتضی کو بولا کہ فرمانے لگی اوشیرِ خدا میری ایک وسیعت ہے اسے یاد رکھنا اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے تو جنادہ پھر بھی رات کو اٹھانا بوچھا کیوں فرمایا کہ جب اسے پردے سے آیت نازل ہوئی ساری زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر مجھ کے نہیں پڑی میرا دل چاہتا ہے میرے جنادے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے میرے جنادے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے سناتے اسی طرح کیا گیا اور بلکہ زندگی میں توجہ کرنا ایک بات یاد رکھ کے لے جاؤ کام آئے گی تمہارے حضرت عائشہ صدیقہ صدیقہ کو فرمانے لگی خاتون جنت کہ میرا جنادہ کس طرح اٹھاؤگی کس طریقے سے میرا جنادہ گھر سے نکالوگی مجھے وہ طریقہ بنا کے دکھاؤ تو کئی طریقے بنا کے دکھائے کئی طریقے حضرت فاطمہ مطلزارہ ان کو رد کرتی نہیں پھر عائشہ صدیقہ نے چار سائی پہ خجور کی چھڑیاں کھڑی کر کے اوپر کپڑا ڈال کر پردہ بنا کے دکھایا مشکرا دیا اور فرمانے لگی یوں ٹھیک ہے سیدہ فاطمہ مطلزارہ رضی اللہ تعالی انہاں کا جنادہ رات کو اٹھا گیا اسی طریقے سے جیسے آپ کی کمنہ تھی جیسے آپ کی عرضوں تھی جیسے آپ کے اتخائش تھی حضرت کو پورا کیا گیا اندادہ لگا کیا کہنا اس مائی کا جو نبی کی لفتے جگروں نبی کی نورِ نظروں جس نے مدینہ پاک میں زندگی بسر کی ہو جس کو سیدنا حسن حسین سیدہ زینب کے امہ بننے کا سرم ملا ہو کیا کہنا اس کا حضور فرماتِ جنتی ساری عورتوں کی سرداروں بھی ان عظمتوں کے ساتھ جب حضرت خاتمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت میں جنابِ علی مرتضہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جنادہ پڑھایا سارے صحابے کرام نے جنادہ پڑھا اور مدینے میں محیط افسوس کیا گیا کہ آج خاتونِ جنت کا دنیا سے جنادہ اٹھ لیا ادھر قرآنِ کریم کہتا ہے کہ اہلِ بیت سے برائیوں کو ہم نے تور کر دیا تو ان حضرات کے قریب برائی کیسے آ جاتی جن کو نبی نے پالا ہو جن کو نبی نے تبالا ہو جن کو نبی نے کھلایا ہو نبی نے کھلایا ہو نگارِ نبوبت نے چوبیس گھنٹیں جن کو رنگ دیا ہو وہ کیسے قثر میں رہ سکتے تھے وہ کیسے پیچھے رہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ کی کروڑا رحمتِ نازل ہو اہلِ بیت کے سارے خاندان پر صحابہِ اکرام پر نبی کے ماننے والوں پر ساری امت پر اللہ پاک ہم سب کو اہلِ بیت کا صحابہِ اکرام کا خادم بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اللہم صلی وسلم وبارف علیہ سیدنا نولانا محمد النبی امی الحاسمی جوالا علیہ وآلہ 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 اللہ وآلہ 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 سب بیماروں کو شفاہتا فرما یہ عبد الرحمن ہے ان کے مشیرہ کا تو رشتدار نسکر اسپتال میں بے ہو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے اور بھی بہت سمار کچھ لوگوں کا اتقاد ہے کہ بھئی خاری عمیت کی مسئل میں دعا کرو تو قبول ہوتی ہے دعا کرو یا اللہ سبھی بیماروں کو شفاہتا فرما سب کے دکھ دردوں کو دور فرما یا اللہ اجنوں کو بسا دے دکھروں کو ملا دے یا اللہ سب کے پریشانیوں کو دور فرما سب کے روز و رزق میں برکت اتا فرما یہ سرقراز خان صاحب بابل پر کے ساتھی ہیں اللہ تعالیٰ انتوازہ کو سلامت رکھے بچوں کو تنروس کے ارسیت اتا فرمائے اور سارے ساکھیوں کے کاروبار میں خیر و برکت اتا فرمائے مجزید اور مدرسے کے خدمت گزاروں کے اللہ تعالیٰ جان مال کی حفاظت فرمائے اور روز و رزق میں برکت اتا فرمائے یا اللہ آخری دم تک ہمیں ایمان اور سلام کے قائم دائم رکھ اہل بیعت کا خادم بنا صحابہ السلام کا غلام بنا ساری مشکلوں کو آسان فرما ہم سب کی حاجات کو پورا فرما ہم سب کی اولاد کو ہمیں نیت اور نمازی بنا یا اللہ جھوٹ سے بچا یا اللہ فریبکاری سے بچا الہی تمام سارے پاکستان کو اپنے کرم اور فضل فرما خلیل پر ساتھی ایک فوت ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو کرم فرمائے اللہ اس کی گناہوں کو معاف فرمائے سبی کے لئے دعا کر دے جتنے مرد اور عورت قبروں میں سلے گئے یا اللہ سب کی مقصد فرما دے سب کی مقصد فرما دے ساری امت کی مقصد فرما ساری مخلوق کے اتنا کرم اور قبل فرما ہمارے اتنا کردہ کی مقصد فرما ہمارے ماباپ کے بقصد فرما کسی ساتھی نے مجرسے کے لئے سو روپے دیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس کی اللہ اس کی والدہ بمار اللہ کا صفحہ کاملہ بھی اللہ کا قدر عظیم عطا فرمائے کوئی ساتھی ہے اس کا مامو کو پریشانی میں ہے یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر برکت عطا فرما اتمنان اور سکون عطا فرما یا اللہ ہمارے گھروں سے خطنہ فساد باہر نکال دے یا اللہ شریروں سے بتا خطنہ پردازوں سے بتا ظالموں کے ظلم سے بتا حافظوں کے تولے سے بچا یا اللہ ہم سب کی عزت عبرو ایمان جان مال فرحاتف فرما ساری دنیا کے مسلمانوں کی عزت عبرو فرحاتف فرما ربنا آتنا سب دنیا حسنتم بالآسرات حسنتم وحسنتم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد مالی وآلہ حضی محمد رحمت آج شام کو بکر مندی کے بعد ختم نبوت کے دفتر کے پاس ایک بحسید ہے اس میں بیان ہوگا فاروخ عاظم رضی اللہ عنہ کے شہادت کے بارے میں میں جو جاؤں گا آپ حضرات سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قویم رضی للمتقیم الَّذِينَ اذا ابتالوا علا الناس يستغفرون واذا تالوهم او وغلوهم يبصرون ألا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا ان كتاب الفجار لفيس الجين وما ادراك ما في الدين كتاب مرقوم ويل يوم عظيم للمكردين الذين يكربون بيوم الدين وما يكرد به يوم عظيم يوم عظيم اذا كتلا عليه آياتنا قال قال أساطير الأولين قال لاب الأران على قلوبهم ما كانوا يقصدون قَلَّا إِنَّهُمْ عَرَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَعْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ رَسَالُ الْجَيْمِ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَرِّبُونَ قَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَاغِ لَفِي عِلِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ قَلِّبُونَ قِتَابٌ مَغْطُونَ لَا إِلَهَ إِلْهَ إِلَّاللَّا لَا إِلَهَ إِلَّاللَّا تَوْهِيد سَنَّة إِسْ وَبْسَيْت بَرْلَحِزْا فَرْمَيْجِئِ مُمْتَاثِ قُلْمِ وِىا تقاریر درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وسیح زخیرہ فرق باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ